آج الیکشن کمیشن کے بینچ نمبر ٹو میں ہمارا کیس تھا انے فورٹی سیون کا انے فورٹی سیون اسلام آباد کا یہ وہ حلقہ ہے جہاں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جہاں یہ مقتدر سارے ادارے جس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ پارلیمنٹ ہاؤس پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس ڈپرمیٹک انکلیب بھی شامل ہیں جو پری پول ڈگنگ ہمارے ساتھ ہوئی اس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں آپ کو جائے بغیر اس میں تفصیلات میں جائے بغیر یعنی ہمارے لوگ کو پولنگ ایجنٹ کو اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا ایف ای آریں کاتی گئی آخری رات بھی ہمارے لوگ کو گروپ اچھا پہ مارے گئے یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کی مگر الیکشن ڈے والے دن ایک تو سب سے بڑی ایک غلط اور بڑی ایک بنانا ریپبلک کی طرح کی ایک ناکان ریاستوں کی طرح کی ہماری حکومت نے حرکت کی جو کہ انتہائی جس کی شدید مضمت کی جائے جتنی کی جائے کم ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں جس دن الیکشن ہو وہاں نیٹ بند کر دیں اور کمیونکیشن کے سارے راستے بند کر دیں اور تیلی فون بھی بند کر دیں مگر جیسے تیسے ہو کہ الیکشن ہو گیا الیکشن ویزرٹ دے دیا پریزائیڈنگ آفریسر سے میرے پاس بھی فارم فارٹی فائی فارم فارٹی فائی ایک بات بتا دوں آج میں نے سمجھا ہے جج سہبان کو بھی فارم فارٹی فائی جو ہوتا ہے وہ ریزرٹ ہوتا ہے جو فارم فارٹی سیون اور فارٹی ایٹ ہوتا ہے وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یعنی ان فارم ریزرٹ کو کمپائل کر کے ایک سٹیٹمنٹ بنا دی جاتی ہے تو سٹیٹمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے سٹیٹمنٹ ایک شخص بناتا ہے اس کی بدنیتی بھی ہو سکتی ہے اس کی بیمانی بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا جو فارم فارٹی فائیو ہوتا ہے وہ ریزرٹ ہوتا ہے اور ریزرٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس پیٹھے ہوتے ہیں ان کے دسخط ہوتے ہیں پریزائیڈنگ افسر کے دسخط ہوتے ہیں اسسسٹن پریزائیڈنگ افسر کے دسخط ہوتے ہیں اور میرے والے حلقے انہیں فارٹی سیمن میں تقریباً تری ایٹی سیون پولنگ سٹیشنز ہیں لہٰذا تین ہزار مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے انکلوڈنگ جو ہمارا اپولنٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی اور کسی نے رائٹنگ میں نہ اپجیکشن کیا نہ اتراز کیا کہ جناب یہ فارم فارٹی فائیو درست نہیں ہے ایک ووٹ کا بھی اتراز نہیں آیا تو لہٰذا جو عثمان اشرف نام کے ساتھ جو ہمارے ایٹرنگ افسر تھے انہیں فارٹی سیون کے وہ انہیں فارٹی سیون میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم فارٹی سیون بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے سارے میڈیا کو پتا ہے جو اس کی اپنے ویڈیو بھی بنائی جب میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو کے مطابق وہ اس کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اس کا ووٹ ہمارے خاتے میں ڈال رہے ہیں میں اندر چلا گیا ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں میں نے ان کو دو سوال کیے تھے آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھ لوں گا لیکن وہ بھاگ گیا نہیں آیا میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو میں چلا جاتا ہوں انہیں نے تقریبا مشکوک انداز میں مجھے بارحال نکال دیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو لو نہیں کریں گے برنا آپ نکل جائیں برنا ہم آپ کو پولیس کے در یہ بات پھینک دیں گے یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی ہو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایف ای آر کٹیں میرا یہ حق ہے پروسس آف کنسولیٹیشن میں بیٹھنا مجھے نہیں بیٹھنے دیا انہیں دروازے بند کر لیے مجھے بار نکال دیا میں باہر آ گیا میں تقریباً چھ بج کے تالیس منٹ میں ریٹرنگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ نے کہا آپ باہر آ جائے گا ریزرٹ آپ نے میرا روک دیا سکرین آپ اٹھا کے لے گئے بجائے سکرین پیش ہو کرنے کے تو میں آپ کو ترخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں ریزرٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں آپ کی بیمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے یہ آپ نہ کریں میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں چونکہ آپ کو پتا ہے ان کے دنے 24 آور سرویس ان کی پہال تھی انہوں نے فوراں اس کو لیٹر لکھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو کوئی جواب نہیں آیا پھر تیسری مرتبہ میں نے جو آج کل مشہور زمانہ ڈی سی ہیں جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور پی ٹی کے خلاف تری ایم پی آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا میں نے ان کو اپلیکیشن دی وہ آپ کو بتا ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے نہ وہ ریسیو کرتے ہیں پراپر اس کی کاپی میں نے یہاں دی انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا ان کو کہا جی آپ جواب دیں مگر دن کے ایک وجہ انہوں نے ریزرٹ دے دیا پھر فارم فارٹی سیمن دو بنائے ہوئے ہیں ایک نو کو ایک دس کو اور دونوں مختلف ہیں دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیٹ کے چوتیس کینڈیٹ ہے جس میں سوائے ایک کے تیتیس کینڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہیں وہ سارا ریزرٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا پھر ان کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن گیارہ تاریخ کو یہ ہوتا ہے جناب کنسولیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم فارٹی ایٹ منانے کے لیے میں یہاں دس کو پیٹیشن کرتا ہوں گیارہ کو الیکشن کمیشن لوک دیتا ہے پراسس آف کنسولیڈیشن کو ہم سارے گیارہ بجے سارے دس بجے یہاں صبح ہم سارے گیارہ بجے وہاں چلے جاتے ہیں آر او کے پاس ریٹرنیگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فارٹر کنسولیڈیشن پراسسز پوسپول جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے وہاں لگاتا ہے اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں تاریخ فضل سمیت وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے ہمیں بھی دیتا ہے بعد میں کیا کرتا ہے جناب جب ہم چلے جاتے ہیں تو دنٹے بعد تاریخ فضل کو بلاتا ہے وہ ساروں ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی جاہز نہیں ہوتی بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاریوں پر ان کے گنڈے تاریخ فضل کے حملہ کر دیتے ہیں اس کی ہم نے فیار کٹانے کی درخواست دی لیکن گول مولے فیار کٹی ہماری گاریوں وقلہ کے گاریوں کا شیشت تو توڑ دیے کیونکہ گھننا گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں یہاں جب آئے تو یہ ریٹرنگ اپس نے کیا کہا ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا لیکن چونکہ میرے پاس دو وکیل آئے تھے ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ انہوں نے ہمیں تھرڈ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لائن آرڈ سیٹویشن کر دیں گے میں نے ڈر کے مارے کیا لکھتے ہیں میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھتے دے دیا لیکن میں کنسولیڈیشن مکمل کر چکا تھا میں اس کی درخواست اپپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے تاریت فضل اور ہیٹرننگ افسر لہذا ان کے خلاف ایکشن لے وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں یہ سارے آرڈر میں نے آج لیکنسولیڈیشن کو دے دیئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج سہبان کو کہ اگر زیادہ طاقتوار جو اصل طاقتوارے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائے تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لے اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی دو بندوں کا کا تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کے زورت ہی نہ ہوتی پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرنگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے یعنی طاقت لے کر آپ چلے جائیں زور یا بندستی کرائیں تو اس سے جو چاہے آپ کرا لے تو اگر یہ کریکٹر ہے اس طرح کی ریٹرنگ افسر کا تو سپریم کورٹ نے اس طرح کی ریٹرنگ افسر کو کہا کہ جناب یہ تو بڑے فرشتین کے ذریعے ہوگا ججز کے ذریعے نہیں ہوگا